ابو اسمان عمرو بن بحر الفقیمی 776 اسوی کو عراق کے شہر بسرا میں پیدا ہوئے آپ کو جتنی حیثیت ایک سائنسدان ہونے کی وجہ سے حاصل ہے اس سے کہیں زیادہ دین اسلام کے دانا اور عربی نصر لکھنے والے ایک عالم کی طور پر حاصل ہے آپ نے اپنی عبددائی تعلیم بسرا میں حاصل کی اور پھر بغداد چلے گئے سائنسی اعتبار سے ابو اسمان حیوانات کے اوپر علم رکھنے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہوئے آپ نے تقریباً دو سو کے قریب تصانیف لکھی مگر آج ان میں سے کموں پیش تیس کے قریب ہمیں ملتی ہیں آپ کی تصانیف میں سب سے مشہور کتاب کتاب الحیوان تھی بغیر کسی ٹکنولوجی کی مدد کے آپ نے یہ حیوانات کے اوپر بہت ساری تحقیق کی آپ نے جانوروں کی کلاسیفیکیشن کی اور بتایا کہ کون سے جانور تیرتے ہیں کون سے اڑتے ہیں کون سے پھرتے ہیں کون سے چلتے ہیں آپ نے پرندوں کی کلاسیفیکیشن کی اور ان کو دو گروہ میں تقسیم کیا جو اپنے آپ کو کسی شکاری سے بچا سکتا ہے اور دوسرا گروہ وہ جو اپنے آپ کو کسی شکاری سے نہیں بچا سکتا آپ نے بہت سے حشرات کے اوپر بھی ریسرچ کی اور بتایا کہ کون سے حشرات رینکتے ہیں کون سے اڑتے ہیں اور کس کے کتنے پاؤں ہوتے ہیں آپ نے مختلف جانوروں کے زہر کے اوپر بھی تحقیق کی اور بتایا کہ ہر جانور کا زہر نقصان دے نہیں ہوتا آپ نے جانوروں کو گوشت خور اور سبجی خور دو ایسوں میں بھی تقسیم کیا جس سے جانوروں کے مسائل کو سمجھنے بھی بہت آسانی ملے ابو اسمان اس ساری تحقیق کے ساتھ 868 میں خالق حقیقی سے جا ملے آج کی جدید سائنس بھی حیوانات کی اوپر جب بات کرتی ہے تو آپ کی تعلیمات کو سر فہرست رکھتی ہے